بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ بخائر و حافظ ہوں گی تو آپ لوگ دیکھتے ہیں احران پریشان ہوں گی کہ آج سوئے دھاگانی بلکہ یہ لیمینیشن کی ہوئی پیپر شیٹ آپ کے سامنے کیسے آگئی تو سرپرائز ہے آپ کے لئے یہ میری تھوڑی فری ٹائم کی ایکٹیویٹی ہے تھوڑا شوق ہے میرا لڑکیوں کو جیسے خوبصور ڈرس چاہیے ہوتے ہیں ہاتھوں پہ اچھی مہندی لگ رہی ہوتی تھوڑی سی نولیج مجھے اس حوالے سے بھی سوچا کہ انہ آپ کو ایک ساتھ اپنا یہ شوق شیئر کیا جائے تو یہ آپ کے سامنے ہاتھ بنا ہوا ہے ہاتھ کا سکیچ ہے اس کو لیمینیشن میں نے کروایا ہوا ہے آپ بھی اس کو اس طرح سے کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ دوبارہ سے ری یوز ہو جاتا ہے ایک مرتبہ پریکٹس کرنے کے بعد یہ بہت شیئبل ہوتا ہے آپ اس کو دھو سکتے ہیں اور آئی ہوب سو کہ آپ کو یہ آئیڈیا بھی اچھا لگے گا اور آگے مہندی کی پریکٹس میں جو میں ٹپس اور ٹرکس یوز کرتی ہوں وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گی تو بسمیلا کرتے ہیں سر سے پہلے گول سرکل آپ نے بنانا ہے تو آپ نے ساری مہندی کا ریزائن لگانے کا دوران اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کے جو مہندی کا پوائنٹ ہے جو آپ کی بیس ہے چاہے وہ اس طرح سے کوئی لیمینیشن کی ہوئی شیٹ ہے یا آپ کا ہاتھ ہے جو مہندی کا پوائنٹ ہے وہ بیس کے ساتھ رگڑ نہ کھائے یعنی کہ تھوڑا سا ہائٹ پہ ہو بہت زیادہ نہیں لیکن لٹل سا ہائٹ پہ ہو بیس کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو تو آپ کے لائننگ جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی آپ کے سامنے لائننگ ہو کر رہی ہوں میں تو آپ جب دیکھئے گا گوھر سے کہ بلکل سفائی کے ساتھ لائننگ ہو رہی ہے الحمدللہ آپ نے جب اندر شیٹ دینا ہے تو اپنے انگوٹھے کا جو پریشر ہے جہاں سے آپ کون مہندی کو پریس کرتے ہیں پوائنٹ سے مہندی نکالنے کے لئے اس کو بلکل لائٹ رکھنا ہے آپ نے تاکہ یہ بلکل اندر ہلکا لکا کلار آئے ٹھیک ہے ابھی جو کنگری بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں بنا رہی ہوں تو اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دونوں سٹیپس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ایک جیسا ہو اس کی ہائٹ بھی ایک جیسی ہو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ سٹارٹ میں اگر پریکٹس کریں گی تو میں بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جائیں لیکن مہندی ایک ایسا آٹ ہے جو کہ آپ کی ہاتھوں کو خوبصور بنا دیتا ہے آپ کی موڈ کو اچھا کر دیتا ہے تو ٹینشن لیے بینا یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی آوٹلائن کریں گے یہ میں نے کیاری شیئر بنائی ہے یہ میں ٹیرڈ راپس بنا رہی ہوں اور یہ پریشر تیکنیک سے ہے اگر آپ کلاسز کی صورت میں الگ الگ سے ٹیٹوریل چاہیں گے تو انشاءاللہ میں وہ بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی پوری ایک الگ سے پلیلسٹ بنا دوں گی اس کی مہندی ٹیٹوریلز کی تو کمٹ میں اپنی رائے کا عزا زور کیجئے گا کہ مجھے آئیڈیا فراہم کیجئے گا کہ نیکسٹ میں کلاسز کے حوالے سے کروں یا ڈیزائن بناوں تو انشاءاللہ مکس کرتے رہیں گے کلاسز کا بھی ڈیزائن اچھے اچھے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی دیکھیں اس طرح سے اب یہ میں سی شیپ کے فلارز بنا رہی ہوں ٹھیک ہے پتیاں ہیں اس کے دیکھیں فائف کی تعداد میں پتیاں ہیں اور سب کے سائز سین سین ہیں اس میں بھی کوئی پٹینشن والی بات نہیں ہے اگر کسی پتی کا سائز 19 بیس ہو بھی جائے لیکن پتیوں کے سائز ایک جیسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سبی کے ایک جیسے سائز ہوگا تو بہت خوبصورت لگے گی نفاصل سے لگی ہوئی لگے گی یہ کرو بنائیں گے مہندی اچھے فلو والی لیجئے گا کہ اچھی روانی کے ساتھ چلے مہندی ورنہ آپ مہندی لگاتے لگاتے فیڈا پہ جائیں گی کہ اوف یہ تو چل نہیں رہی اور پانچ منٹ کا جو کام ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہوگا بہت ہی سمپل سا آسانی سے بننے والا ڈیزائن ہے اور یہ دیکھیں یہ پتیاں مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہیں یہ پریشر تقنیک سے جو بنتی ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک مکمل ٹیٹوریل بناوں گی ابھی جسٹ میں نے یہ ایک چھوٹا سا اپنا شوق آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مہندی لگانے کا ذران میں کونسی ٹپس این ٹرکس پہ عمل کرتی ہوں اور سوچا میں آپ ویورس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے گا دوبارہ سے کیری شیئر بنائیں گے ڈیزائن کو کریئٹ کرنا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے جب ہم مہندی لگانے لگتے ہیں یا تو ہمارے سامنے کوئی ڈیزائن رکھا ہوا ہو جس کو ہم کاپی کریں یا پھر ہمارے دماغ میں خود سے ایسے ڈیزائن ہو جس کو ہم فٹا فٹا لگا لیں تو بعض بہنوں کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ ان کی دماغ میں کوئی ڈیزائن آئے نہیں رہا ہوتا تو اس میں کوئی بھی ایسے ہی بات نہیں ہے آپ ایک سٹیپ کو دو تین مرتبہ دہرہ کر بھی ایک ڈیزائن کو مکمل کر لیتے ہیں سٹارٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے ہر انسان سب کو سکھا سکھایا نہیں ہوتا ہے تو جن جو مہندی لورز ہیں وہ سٹارٹ میں ایک ہی سٹیپ کو جیسے یہ کیری شیپ ہے تو دو ترہ کی کیری شیپ میں نے بنائی ہے ایک سٹارٹ میں اور ایک اپی فنگر کی طرف جاتے ہوئے اور دیکھیں کنگری ہے جس کو فریل بھی بولتے ہیں کنگری بھی بولتے ہیں اس کو بھی میں رپیٹ کر رہی ہوں اور یہ پرشر تقنیک سے جو پتیاں بنا رہی ہیں وہ بھی یہ جو ڈاٹ ہے یہ دیکھیں گول ڈاٹ ہے یہ بھی میں نے پہلے بھی بنایا اس کو بھی رپیٹ کیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا ڈیزائن تقریباً تقریباً مکمل ہونے والا ہے تھوڑا سا کام رہ گیا ہے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا کمٹ میں اپنی رائے کا حضار ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی آئی ڈی کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ